عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اپنی فیملی کو اور اپنی فیملی فرنڈز کو اندرون ملک اور بیرون ملک ایک واضح طور پر میرے سے دے دیا ہے کہ اب تیاری کر لیں کیونکہ ملٹری لیڈرشپ ان کے ساتھ ذاتی انتقام اور بغز پر اتر آئی ہے اور انہیں تمام تر مقدمات جو کہ پہلے ہی بیسلس تھے اور ان مقدمات کے سزائیں ختم ہونے کا وقت جب قریب آیا تو ایک بے بنیاد جوٹے مقدمات پر پھنسانا چاہتی ہے اور کاروائی کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے کہ ملٹری لیڈرشپ اس میں کامیاب ہو اور ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت پی ڈی ایم ٹو اور شریف فیملی آگے بڑھے تو جارہانہ پالیسی اختیار کی جائے اور اس کا ہر فورم پر سخت سے سخت جواب دیا جائے اور اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے فارمیشن کمانڈرز میں جو کچھ ہوا وہ ساری کی ساری اطلاعات عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہیں نہ صرف ان تک بلکہ میڈیا پرسنز تک بھی پہنچ چکی ہیں کہ اس میں نہ ہی پاک بھارت ڈسکس ہوا نہ ہی پاک ایران ڈسکس ہوا نہ ہی پاک انڈیا ڈسکس ہوا نہ ہی کوئی اور قومی مفادات اور قومی سرامتے کے ایشیوز ڈسکس ہوئے بلکہ اس میں داخلی سیاست اور وہ بھی سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پاکستان کے قومی ذرائع بلاغ پرنٹ میڈیا اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد عمران خان عمران خان اور عمران خان یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لہذا جو ایک نیا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مقدمے پہ سخت ترین رد عمل آیا ہے اور سخت ترین رد عمل صرف عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور ایسی تگری آوازیں جو کہ ماضی میں عمران خان کے خلاف رہی ہیں وہ بھی عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکی ہیں کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہی ایسا ہے کیونکہ اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ انیس سو اکھتر پر بھی بات نہ کیا ہے جنرل یحیہ کو بھی غدار نہ کہا جائے اور جنہوں نے ملک توڑا ملک دو لخت کیا انہیں بھی کچھ نہ کہا جائے اور پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ بند کے وار میں رکھ دی جائے اب اور جو ان پر بات کرے گا ان پر بغاوت کے مقدمات غداری کے مقدمات خوج کو اکسانے کے مقدمات درش کیے جائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا اس کے بعد نجم سیٹی صاحب یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کی خیر نہیں ڈیجیٹل میڈیا کی خیر نہیں اور اب جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے سوشل میڈیا بند کر دیں گے ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیں گے اب جب یہ ساری صورتحال منظریں آم پہ آ رہی ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکمران اتحاد کے پی ڈی ایم ٹو کے منڈیٹ چوروں کے جو پروکسیز ہیں وہ بھی بول رہی ہیں اور وہ بھی ایسی ہی دھمکیاں لگا رہی ہیں لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور اسی لیے عمران خان صاحب نے تین چار بڑے بڑے فیصلے کی ہیں نمبر ون انہوں نے اپنی فیملی سے کہا ہے کہ ان کی فیملی کو کہ اندرون نے ملک بیرون نے ملک ہر فورم پر ہر فورم پر خواہو کوئی بھی ہو انٹرنیشنل فورم وہاں سے بھی وہاں پہ بھی رجوع کیا جائے کیونکہ اب ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ حدود سے تجاوز کر رہی ہے اور کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہی انہوں نے آئین ٹوڑا نہ ہی قانون ٹوڑا نہ ہی جمہوریت کے خلاف کوئی بات کی بلکہ جو آئین شکن قانون شکن اناثر ہیں وہ سارے کے سارے مل کر ان پر اب حملہ کرنے والے ہیں اس لیے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کور کمیٹی کے اجلاس سے پہلے عمران خان صاحب سخت پیغام دے چکے تھے پارٹی کو انٹرنیشنل چپٹر جو کہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو عمران خان صاحب نے واسط طور پر احکامات دے دی ہیں کہ اب ہر شہر میں دنیا بھر کے ہر شہر میں ہر ملک میں احتجاج شروع کیا جائے اور وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور وہاں کی جو اقتدار کے ایوان ہیں ان کو ہر صورت میں آگاہ کیا جائے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ تین چار پوائنٹ ہیں اور اس سے زیادہ انہوں نے کہا جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں اور رول آف لاؤ کے لیے سپرمیسی آف کانسٹریوشن کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے اس کے بعد کور کمیٹی کو بھی انہوں نے واحد حضائیات دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کور کمیٹی نے بھی اب موثر طور پر آواز اٹھانا شروع کر دی ہے اور انہوں نے بھی اس ٹویٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جنرل جاہیہ اور شیخ مجیب کے درمیان ایک موازنہ کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ کو واپس نہ لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور عمران خان صاحب نے ایسی تمام طر دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے اور فارمیشن کمانڈرز کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے واسع طور پر کہا ہے کہ فرد واحد انہوں نے کہا ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ ایسے فیصلے مسلط کر رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کے آئین کو قانون کو جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے بہتری ہے کہ تمام جو ہے فاجہ پاکستان یا ملٹری لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ واپس جائے اور صرف دفاعی معاملات پر توجہ دے اور پاکستان کی پولٹکس میں وہ ہرگز ہرگز حصہ نہ لے یہ واضح طور پر احکامات صادر کر دیا گئے عمران خان صاحب نے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں جو بات کی اس کے بعد کور کمیٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا اور انہوں نے بھی آگے اس بات کو اپنے فیصلوں کے فیصلوں میں جاری کر دیا ہے اس کے بعد کور کمیٹی نے فارمیشن کمانڈرز کی اس بات کو اون کیا اور انہوں نے کہا کہ بلکل ہم فارمیشن کمانڈرز کے ساتھ ہیں اور نو مہی کے واقعی تحقیقات ہوں اور پتہ چلے کہ کون ذمہ دار ہے کس نے حملہ کیا کس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی اور کس نے پورے ملک میں جو واقعات ہوئے سب کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے چوری کی یا چوری کروائیں اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی طرف سے آگے علیمہ خان صاحبی واسع طور پر اعلان کر چکی ہیں اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اب ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر بھی آ کر بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے اب رہا شیخ مجیب اور جنرل یحیہ کے معاملات تو یحیہ خان اغدار تھا ہے اور رہے گا ذلوکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی جو اب ثابت ہوئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا وہ ایک عدالتی قتل تھا اور عمران خان صاحب بھی ماضی میں یہ بات کہتے رہے ہیں اور نواز شیف صاحب بھی اس بات پر پچھلی گفتگو نے سنے تو اب وہ ذرا بھول گئے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے کیا گفتگو کی تھی اب ذرا ان کو اتقادار نظر آ رہا ہے اس لیے وہ اپنے اصل ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اب آتے ہیں جی کچھ اور خبروں کی طرح علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ججز پر دباؤ ہے اور ججز پر دباؤ زبان زدیام ہے اور ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے کہ نو مئی پر جوڈیچل کمیشن بنائیں اور عمران خان کو جب اسلام آمباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکالی جائے اب ہمارا خاندان تماشا نہیں دیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امور پہ پیشرفت ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو سنی تحاد کانسل والا کیس ہے وہ سنا جائیں اس پہ ایک اہم پیشرف ایک فل کورٹ بنا دیا گیا اور تیرہ رکنی لارجر بینچ یعنی فل کورٹ بیٹھے گا چیپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی صدارت میں اور اس کی سماعت کرے گا لیکن اس سے پہلے کورٹ کمیٹی نے جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں اپنا فیصلہ فرما دیا ہے اور قانونی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو اہم اخضامات اٹھائے اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ ہمیں اعتبار نہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ مت بنیں جو سنی تحاد کانسل کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملنی ہیں یا نہیں ملنی ہیں اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ سنیں فل کورٹ سنیں لیکن قاضی صاحب وہ مقدمہ نہ سنیں اور اس میں جو وقیل ہیں وہ بھی تبدیل کر دیا گئے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان کو سنی تحاد کانسل کو یہ نمائندگی کریں گے اور وہ اپنی بات کریں گے کمرہ عدالت نمبر ایک میں اور وہ اس لیے قاضی صاحب کا اس لیے قاضی صاحب سے قاضی صاحب پر ادم احتمال کیا جا رہا ہے کیونکہ قاضی صاحب نے نیب ترامی مقدمے میں جب عمران خان صاحب اویر ہوئے تو اس پہ بہن کر دیا کہ لائیو سماعت نشر نہیں ہوگی دونوں کی رائے ایک ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اور اس رائے کو سپورٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم ٹو کی سرکار تینوں سرکاریں جب ایک ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمات جو ہیں وہ قاضی صاحب نہ سنیں اور اگر وہ اتنے صاف سترے ہوتے تو پھر وہ پبندیاں نہ لگاتے اور مجھے موقع دیتے اور نشریات لائیو ہونی تھی اس لیے اس پہ بھی معاملہ جو ہے اب آگے جا کے جس دن عدالت میں ہوگا سمہ مقدمہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے